بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مدر ٹیسا ہو ڈاکٹر رتفہ ہو یا پھر عبدستار ایتی ہو یہ وہ سماجسیوک لوگ ہیں جنہوں نے بلا تفریق مضبو ملت انسانیت کی خدمت دی آج 27 فروری مشہور عالمی سماجی شخصیت عبدستار ایتی کا یوم پدائش ہے وہ 27 فروری 1928 کو بھارت کے شہر پانٹوہ گجرات میں پیدا ہوئی انہوں نے آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو اٹھاسی سال کی عمر میں وفات پائی ان کے والد کا نام عبدستار ایتی اور والدہ کا نام گربائی دی تھا انہوں نے اپنے فلاحی کاموں کا آغاز 1957 میں کیا جب کراچی میں ایشن کیوں کی وبا پھائی اس کے بعد آخری سانس تک انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا اورنا بچھونا بنائے رہا آج اس درویش شخص انسان کی خدمات کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے وائس آف ڈسکا نے اس پروگرام کا احتمال کیا ہے آج کی اس نشیست میں ہمارے مہمان ہیں چیف سرکر ڈسکا ڈیڈی سینٹر جناب ایڈوکیٹ میاں مبارک صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں ساپ کا جنرل سیکٹری ٹی بی اسوسییشن ساپ کا صدر ڈسکا بار جناب ایڈوکیٹ محمد انورد علی موغل صاحب آپ دونوں شخصیات کو وائس آف ڈسکا بے کچھ آپ نے کہہ دے جی بیہم بارک صاحب سر صاحب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ عیدی صاحب کے مشن کو آگے لے کر کیسے بڑھ رہے ہیں ڈسکا عیدی سینٹر عوام کی حدمت کیسے کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریبا سولہ ستارہ سال قبل میں نے محسوس کیا کہ ڈسکا میں ایملیس سرویس نہیں ہے میں نے سیاپورڈ میں ایڈی کا ادارہ چھڑ رہا تھا میں نے انشارج تھے ان سے علاقات کی اور ریکویسٹ کی کہ ہمارے ڈسکا میں بڑی تصعیر ہے اس میں ایڈی 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 نہیں چاہی اس کے ایک میرے دوست ہیں انہوں نے وہ ایک ایملیس میں ہمیں ڈرنیٹ لائے ہماری خوشکی سب تھی کہ ایڈی صاحب اچانک دورے پر تشریف لے آئے اور ہم نے بھی اسی وقت بیداروں کر دیا تھا میں تو کہتا کہ وہ جنتی روح تھے جن کا بیدار کیا جائے باہو میں چپ روح تھی ایک تیلازہ لڑکا ہوتا تھا عام ایملیس سے وہ کراچی سے نکلی تھی اس وقت سے لے کر یہ اسے سوچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایڈی کی ایملیس استعمال دی ہے اور اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عیدی کے پاس جو بھی آتا ہوں کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ہم اس سے پیسے نہیں لیتے ہیں کوئی تیل کا خرچہ کوئی دوسری چیز ہم نہیں لیتے ہیں ہم فری ایمولیس پروائیڈ کرتے ہیں ہاں جو پیسے دے سکتے ہیں کرایا دے سکتے ہیں ان سے ہم لیتے ہیں غریب آدمی سے ہم کسی قسم کوئی کرایا حصول نہیں کرتے ہیں اور میرے اٹھا گوجرہ مالا سیال کوٹ ناروال پسروب اور رسکت ہے رہے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں ہم افتاری کا سسٹم رکھنا ہوگا ہے پھر ترین افتاری اور ساری کی دیسٹر میں ہم کر رہے ہیں ایسی افتاری ہے کہ چیزیں وہ مہنری اسی نوپ کو بیٹھ کے کھاتا ہو ڈیوی ماشاءاللہ ان دنوں میں گورت ہوئیرہ جو سرم سکتے ہیں جیوی انمار مغل صاحب فرمائیے کہ صاحب اس دردنے شیف شخصیت کے مطلب آپ کیا کہیں گے کیسے اٹھراجت ہے سیم پیش کرتے ہیں یہ ایک شیف سے میں آغاز کرتا ہوں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو برنات آئیت کے لئے کچھ کامنا تھے کرونے آئے ہیں کہ سب سے پہلے سواجی کھان کو ہم بہت سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں نبی حافظمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح کی جاتی ہیں کس طرح سے دوسرے کے دکھوں میں شامل ہو کر ان کو آسانیت دے دی جاتی ہیں مجھے ایک گریہ کمسال جاند آری ہے ایک گریہ جانب سڑکے وہ اپنے راستے کے اونے پر کھڑی تھی اس کے پاس سامان تھا لیکن وہ اٹھا نہیں سکتی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے انہوں نے پوچھا سوریہ سے میرا کہ میں جہاں سے جانا چاہتی ہوں تو کوئی یہ میرا سامان اٹھا وہ نے کہا میں اٹھا تھا آپ نے وہ سامان اٹھا لیا اس کے ساتھ چلتے گے وہ یہ راستے میں بتاتی گی کہ میں مکہ کو چھوڑ دیس کیے جا رہی ہوں کہ یہاں ایک آئیر بندہ جاند ہے میں اللہ کا نبی ہوں وہ اٹھی سی دی باتیں بتاتے ہیں اس طرح کی اس طرح وہ باتیں سنتے گئے ہیں بڑے صبر سے پہ تغمل کے ساتھ اور وہ انہوں نے سامان اٹھایا ہے اور جب وہ آخر پہ پہنچ جاتی ہے منزل کے اوپر کہتی ہے کہ یہاں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بیٹا تم کون ہو کیا نام ہے وہ ہے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ کہنا تھا تو وہ بڑیا کہنے لگی کہ میں اب یہاں نہیں روں اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے تو ان کے ساتھ واپس بیٹا پڑھ کے یعنی یہ ایک ایسا سبب ہے جو کہ انہوں نے پونی انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں پہ دیا ہے کہ کس طرح سے دوسروں کی کلمہ دی جاتی ہے اور اس نے اس طرح کی مسالوں سے بری بڑی ہے سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ابتست عریضی صاحب جنوب تھے وہ ایک ذات نہیں تھے ایک فرد نہیں تھے بلکہ وہ ایک عجمن تھا ایک ادھارہ تھا اپنی ذات میں اور جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا کہ وہ انہوں نے جیسے نیسے کر کے ڈیمبلنس کری تھی اور کراچی میں وہ ایمبلنس کھڑی 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 پرس ہو جاتے تھے جبکہ کوئی آتا تھا خدمت کے لیے تو وہ حاضر ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے بہت ساری مسالیں میں نے دیکھی ہیں سنی ہیں کہ وہ خود ایک ڈالے میں ایک ڈالے میں ایک ڈالے میں ایک ڈالے میں بچے کی وہ خود اس میں چلے گئے لتھر گئے ان کے سارے جسم جوڑا سارا لیکن اس ڈالے میں اس ڈالے میں نکال کرنا ہے اس ڈالے میں اور پھر وہ کھڑی کو چلاتے بھی لے گئے اور جا کر اس کو نہلایا اور مجھے کہ مجھے تصدر بھول کہ کتنے بھرے انسان تھے مسجد میں فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھی جسی نے کہ نماز پڑھی مولوی صاحب نے کہا کہ اس بچے کو ماتے ہیں کسی نے کہا اس کو ہینگ دو کسی نے کہا کہ مجھے دے انہوں نے گھت میں تھی جا اور پھر اس کو پڑھایا اور وہ وائس پریسگنٹ بنا ایک تنک کر تو یہ اس مقام کے پر پہنچ ہے یہ دیکھیں ایک سانیہ کسی پہ وہ یقین انت کو وہ صحیح لوگ نہیں تھے جو انہوں نے ان کے گناہ کا نتیجہ تھا لیکن وہ انسان کا بچہ تھا انہوں نے انسان کا بچہ سمجھ کر اس کو پانا اور انہوں نے بڑا انسان جو ارخو بنا دی اس طرح کی بیشمار مسالے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے کسی بھی ملک میں نہیں ہے وہ پیش مار اپنی پروپاگیٹ کرتے ہیں کہ ہم نوازی کے بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کنیتی صاحب سے بڑا کسی کے پاس نہیں ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے اتنا بڑا نیٹ ورک دیکھا بھی اپرکھا بھی جس میں ہزاروں کے دلات میں پرنیشت ہیں اور سارے نیٹ ورک کے بڑا بہت بڑا ان کو نوازی اگوار جانا کچھ ان کو نہیں دیا اکر یہی اپتست آرہی تھی مسلمان نہ ہوتے تھے تو ہم نے یہ چینی ڈسکا کا جو سب سے اپلین انجیو ہے جس کا اتفاق سے میں آج کل جن سکتی ہوں تو جب اس نے ایدی صاحب بہت ہوئے تو ہم نے ان کے تازیتی ریفرنس کیا اس میں قرارداد باز کی کہ ان کو نوبل ایوارڈ اور اس کی کوپی وہ ہم نے پڑا سینٹر کو میں کیا تھی کراچی میں فیصل ایدی صاحب یہ ان کی جو ارماعت ہے ان کا کوئی یہ ہاتھا نہیں کر سکتا باتتا کہ وہ اتنے بڑے درویج تھے کہ جو ہوتے کے کپڑے ہوتے تھے وہ گھر والے نہیں پہنتے کسی کا باپ ہوتا ہے کسی کا بیٹا بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے وہ نہیں پہنتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پہنی ہوں اور وہ پہنتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے انسان ہزاروں سال درگست اپنی پر دوری پر ہوتی ہے اور یہ دوسروں سے دردہ ہوتا ہے جمعہ دیدہ ہوتا ہے تو یہ ایک اتنا بڑا ایک کردار تھا جس نے چمکہ ہے لوگوں کو نمبر کیا ہے روشن کیا ہمیں دنیا جلے گئے لیکن ان کا وہ جو کام ہے آج بھی جاری ہو ساری اور انشاءاللہ مجھے غیر ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انیم والد صاحب وہ کہتا ہے ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان کل پھر آ جائیں گے کسی اور نام سے ہم لوگ عدی صاحب کی افات کے بعد ان کا بیٹا ڈیوی اور پورے ملک میں باگے پوری دنیا میں آپ جیسے خدمتگار لوگ عدی صاحب کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدی صاحب کے بعد لوگوں کے ڈنیشن میں کمی واقعہ رہی ہے جب عدی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو دنیشن میں کمی آئی لیکن اب دوبارہ میرے علم کے مطابق دوبارہ اسی سٹیج پہ ہم آگے ہیں جس سٹیج پہلے تھے دنیشن اسی طرح نمو دے رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوہوں کی خدمت کے لیے ایک ہزار ناؤ سو امننس پورے بولن اور ایک روائی جاس امننس جو لوگوں کی برابر خدمت اور دو سو امننس بڑی جو ہے نئی اس میں شامل ہو رہی ہیں جس میں میں نے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمیں ڈسکا میں ایک بڑی امننس دی جائے تا کہ تمہارے جی ایک اے رپورٹ ہے اللہ تعالیٰ رکوٹ پر بھی آتی ہے تابعوت میں ہوتی چھوٹی امننس میں نہیں ہمیں ڈسکا کے لیے بہت امننس کی بڑی کے لیے میں نے بہت دیا ہے کہ جو نہیں آتی ہم ڈسکا کو بڑی امننس دینے کے چاہ ویسے ڈسکا چار امننس چاہ ہمارے جو سینٹر ہیں اس میں تین سو پیتیس سینٹر پور چلے جو سیاہ چین سے لے اور نگر پاک تھر سے لے سیاہ چین تک ہمارے سینٹر چاہ لے اتنا برا نیٹ ورک کہیں بھی نہیں آپ کو دوسری بات پس پیر نہ بتاؤ آپ کہ میں اس کا پانچ سینٹروں کا چیف سلکر چار رو سے پاگ اپنی بلدی سے ایک کر یا نہیں سینٹر نسکر پس ہم نے جو اخراجت کی ہوتے ہیں اس چار چار سینٹر کھلاتے ہیں اس کو دونوں راہ پی دیتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں پھر ایڈا پس جاتی ہے بعد میں وہ آگئے ہیں ایدی صاحب کا کھول آگا ہے ڈسک آگے اور ملکی ایدی صاحب وہ چار چار کھل کھل صاحب سینٹر میں نے جب آپ کو آنے کے لئے وہ سامنے جمار تھے اور انہوں نے کہا یہ ہیتی سینٹر میں دے گیا میں نے کہا آپ جمار ہے تو میں جا کر دے گا میں نے جا کر دے گا جب دے گا وہ 5,000 رویات کا دیا اس کی رسیدے پر کر دے گا ایک رسید ریکارڈ میں نے دو انہوں نے پجھے دے گا انہوں نے کہا کہ ایک کو دونر ہے نا اس میں مشکل نہیں ہے اور ایک آپ نے ایڈا اس میں پجھے دیا وہ دار میں آپ دار دیں خود پر پہنچ ہے یہ ٹرانسپریسی کا پی آئیہ ساتھا ہے اس میں کوئی کروکشن کا اڈرچاس ہوتا ہی آپ کے طرف آتے ہیں ساماجی خدمات کی طریق فرشتیں آپ کی ٹی بی اسوسیییشن، ادارہ، عجمنِ جیمتِ خلق اور پیٹسکا مہار کے صدر ساماجی خدمات سے برکون مالی ہاتھا انتی ساتھ جیسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے یہ خیر کی بنیری کہاں کہاں اور کیسے بوئی جائے علمارہ معاشرہ، فلاہی معاشرہ مانگیاں میں یہ ارز کرتا ہوں پاکستان کو کچھ بسمت مولد ہے جس میں ایک پرانہ سروے ہے جس کے مطابق چینٹی جو ہے اسی ارب روپے سالانہ کٹی ہوتی ہے تقسیم کی جاتی ہے لیکن اس کو کوئی سسٹمائز نہیں کیا نہ کسی ادارے اب میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ایک خرب ٹپری قریب ہوتی ہے اس کو اگر سسٹمائز کر دیا جائے یعنی جو لوگ کی ضرورت مات ہے جو حاجت مات ہے اس ایک خرب روپے میں سے فیکٹریاں لگا دی جائے اور اس میں صرف جو مستحق لوگ ہیں ان کے بچے یا وہ خود یا ان کے بھائی جو ہے وہ بلاسمتے ہی اس میں حاصل کریں اور کام کریں تو وہ باعثرت روزکار کھمانے والے بھان جائیں گے کسی کو مدد کرنے والے بھان جائیں گے آج وہ آت ملائیں گے جنتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک سماجی کارپن جو ہے اس کو تھوڑی سی حوثنہ سائی کی جائے اس کی راہ نمائی کی جائے تو وہ انقلاب پرپا کر سکتا ہے پاکستان اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے علمان کو چاہیے کہ اس پاپلے میں دلکتی راہنمائی کریں کہ خدمت خانک جو ہے بہت بڑائی کام ہے دیکھیں میں نباز پڑتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں تو وہ میری ذات سکتا ہے اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہتنا ہے لیکن یہ عمل اکتیسا ہے جس سے آپ بہت سے خراب کروشن کر سکتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں تو اس لیے اور یہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کی عادت ہے مبارکہ بھی تھی ودایت بھی تھی وہ تو روشنی کا مدار ہے آپ سب کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے تو اس کے لیے اس پر چلتے ہوئے ہم الحمدللہ اس قلت پہ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں جس سے پاکستان کا مالا اور پاکستانی بڑے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں میاں صاحب فرمائیے گا کہ دسکا ایگری سینٹر کے اس سام کیا رائے میں آپ کیا ٹارگٹس ہیں جن کی ایجیمنٹس کے لیے آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں کیوں پیغام دینا چاہیں دسکا میں ایک تو پہلے جس طرح میں نے ارس کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرا میں دسکا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی پیشنٹ آپ کا میرا نمبر بھی لکھا ہوئے خدا نہ کریں کوئی اٹینڈ نہیں کرتا مجھ سے رابطہ کریں ٹونٹی فور آور گری کوئی دماتا ہے اور جو قرآہ نہیں دے سکتا وہ بلکل فری لیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ابللس پر پرائیوٹ کو کپڑے اتراتے ہیں ایسے کوئی نہیں ضرورت نہیں ہے وہ یہ جو ٹرنیل کرتا ہے گرباہ گریہ ٹرنیل کرتا ہے سب سے پہلے ان کا بلکل فری اپنا استعمال کریں ہمارا املا ٹونٹی فور آور خدمت پر لیے بیٹھا ہوگا ہے اور مہنگسکا کے لوگ سے ریکویسٹ کروگا کہ یہ آپ کا سینٹر ہے آپ میرے بانے فرما کے ڈونیشن بھی دیں اور کوئی مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کسی کو کو ایازت نہیں دی تو وہ آپ کے پاس جائے مہنگی کا نمائی نام نہیں دیں سیکٹر پر تشیب لیں ادھر جمع کروا گے رسید لیں رسید کے بیار پیسے نہیں دیں دوسرا اگر ادھر سے بھی نہیں مطمئن مصمت مشروبین ٹرسکا پر ایدی صاحب کا اکاونٹ کلا بھائی سیدیک صاحب کے نام کا آپ ادھر بھی جمع کروا سکتیں جدر آپ کو آسانی ہو آپ کا ادھر آ رہا ہے آپ اس پر بنیٹ کریں کہ گروہ کا مطمئن جی صاحب آج کے دن کی مناسبت سے آپ بھی پیغام دے گا میرا پیغام تو یہ ہے کہ ہم کو رول مادل سویت اپتستانیتی صاحب کو خواہدیں تحسین پیش کرنے کا بہتری طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی نمشی قدم پیسے جس طرح سے اٹھوں نے کام کیا ہے جس طرح سے انہوں نے عرام فیقہ بکیا برپور اداز سے کیا ہے اپنا تن مند سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن وہ مقام پا گئے ہیں کہ جو دنیا میں بھی شاید ہی کسی پر یہ مقام ملے اور آخر پر تو یقیناً جنت ان کے اعتقاد ہے ان شاء اللہ بہت شکریہ صاحب جی ناظرین آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ادی جیسی عظیم شخصیات ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی رہیں تو اس کے لئے ہماری ماں کو آگے بڑھنا ہوگا ادی صاحب فرماتے تھے کہ بجپن میں میری ماں خرچ کرنے کے لئے مجھے دو آنے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی ادی ایک آنا تم خرچ کرنا اور ایک آنا کسی دوسرے بچے کو دے دیس تقسیم کرنے کا جذبہ کسی دوسرے کے لئے آسانی پیدا کرنے جس معاشرے کی ماں کی تربیت ایسی ہو اس معاشرے کو اللہ تعالی ادی جیسے میں عطا کرتا ہے اللہ حمد صاحب کا حمد ناظر ہو مجھے اور وائٹ صاحب دسکار کی ساری ٹیو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان کی زیادہ